یہ بات پہلے انوار ککر نے جو ایڈمیٹ کی تھی کہ فارم فورٹی سیون کی اگر میں بات بتاؤں گا تو حنیف عباسی صاحب آپ لوگ مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے تو ایک دن پہلے میرے گھر کے اندر جو ہے رات کو الیٹ ٹھیکاڑیاں اور ساتھ نامعلوم افراد انہوں نے آ کر دعویٰ بول دیا توڑ پھروک کر دی جو عمران خان کا مسائل ہے وہ کوڑ جانے عمران خان جانے ہم تو پاکستان کے مسائل پر ناظرین گزشتہ روز رانہ سناؤلہ نے لائیو شو میں ایک بیان دیا کہ اگر عمران خان مذاکرات کرنے کے لیے راضی ہوں تو ان کو رہا کیا جا سکتا ہے مطلب اب عمران خان ان کے کہنے پہ رہا ہوں گے تو پھر جو کیس حکومت نے بنا رکھے ہیں وہ سب کیا ہے اسی پر آج تحریک انصاف کے نعیم حیدر پنچوتا نے ایسے گمہ پھرا کر نحال حاشمی سے بات کی کہ نحال حاشمی نے باتوں ہی باتوں میں سچ اگل دیا آئیں پہلے نعیم حیدر پنچوتا اور نحال حاشمی کی گفتگوز ہنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں پہلے بھی اگر انصالالہ کے ساتھ بھی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں اس طرح کی بات کر چکے ہیں جس میں وہ واضح اندیہ دے چکے ہیں کہ خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے اگر بات چیت کی جائے تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں جو یہاں پر ہمارے بھائی رانوار بیٹھے ہوئے ہیں جو اس چیز کو صرف اور صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری بات جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کی انڈورسمنٹ نہ ہو دیکھیں وہ اس سے جو کہہ رہے ہیں اس سے وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے جو ہیں وہ جھوٹے بنائے گئے تھے کہ جو ہی ہمارے ساتھ بات چیت کریں گے ڈیل کریں گے تو پھر انہیں رہا بھی کر دیا جائے گا تو یہ بات پہلے انوار کاکر نے جو ایڈمیٹ کی تھی کہ فارم فورٹی سیون کی اگر میں بات بتاؤں گا تو حنیف عباسی صاحب آپ لوگ مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے تو عرانہ سناؤلہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ترہا کیا جا سکتا اگر ہم ہر ساتھ بیٹھ کے بات کیت کریں ڈیل کریں یا جو بھی کنورسیشن کریں تو میں آپ کو بازے موقع رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ بھی پی ایم ایل ایل سے یا پیپل سپارٹی سے بات چیت کے حوالے سے کبھی بھی بات نہیں کی کیونکہ انہیں پتا ہے وہ بات ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ ایک وہ لوگ جو جنہوں نے منڈیٹ چوری کیا ہے وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے معایشت جو ہے وہ تباہ کیا ہے جتنی دفعہ انہوں نے حکومتیں نہیں ان کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جسے یہ ملک کو آگے لے کر جا سکیں وہی آپ دیکھ لیں کہ ساری ٹیم جو لازٹ ٹیم جو ہے وہ پیٹیم کی ایک حکومتی اس میں ہے وہی وزیر خزانہ اور وہی تو پھر پنجدہ صاحب پھر بات چیت ہوگی مذاکرات ہوں گے یا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ پی ٹی آئی تو بار بار اس بات پر بزید ہے بھئی ہم نے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں ان کے ساتھ ہم نے بات چیت نہیں کرنی ہے روح فسن صاحب نے بڑے دوٹوں کے الفاظ میں کہا انہوں نے کہا جی کوئی ہماری بات چیت نہ نون لیگ پیپلز پارٹی نہ ایمکیم کسی کے ساتھ ہماری بات چیت نہیں ہوگی اگر ہوگی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی انہوں نے کہا جی ان کے ساتھ ہم بات چیت نہیں کریں گے لیکن مجھے اس سٹیٹمنٹ کا نہیں پتا کہ کسی جگہ کے اوپر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی اس کے اوپر میں ڈورز کروں گا کہ بلکل ان تین جماعتوں سے انکار کرنے کا خان صاحب نے کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تین جماعتوں کے علاوہ آپ بات کریں لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ ہم جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے نہیں بات کرنا چاہتے اور صرف اور صرف اسیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ غلط بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے ہوگی کہ جنرل باجوہ صاحب نے جو سیٹمنٹ دی تھی کہ اب ہم سیاست سے ہم اس میں انبولمنٹ نہیں کریں گے تو یہ کب سیاست سے انبولمنٹ ختم ہوگی یا پہلے جو آج تک انبولمنٹ کی گئی اس کا مطلب آپ کا آرمی چیف جو اس وقت تھا وہ ایڈمنٹ کر رہا ہے کہ ہم نے پہلے کی ہے تو لہٰذا آپ نہیں کی جائے گی اور اب بھی اگر دیکھیں تو جتنے کیسز بنائے گئے ہیں یا فارم 47 کے مطابق اگر ان کو جتایا گیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہم کی اہلیت تھی کہ یہ جیت سکتے ہیں نہیں جیت سکتے تھے یہ تو مورے ہیں نا آپ کی پاس دو راستے ہیں ایک ہے آپ تحریک چلائیں عوام میں جائیں وہ آپ سے فیلحال ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا جو آپ نے آپ کی مختلف مظاہریں آپ تک دیکھ لی ہیں آٹھ فروری کے بعد آٹھ فروری کو کوئی شک نہیں ہے بڑی تعداد میں ووٹر آپ کا نکلا اس نے ووٹ کا آس کیا تحریک ہے لیکن جو پاور شو آپ کا مذاکرات والا سوری جو اتجاز مظاہروں والا سٹریٹ پاور والا وہ آپ کے پی کے علاوہ آپ کہیں بھی امپریسی پاور شو کرنے میں کامیاب نہیں رہے ابھی تک پنجاب میں آپ کی لیڈرشپ اٹ لارج ہے کچھ گرفتار ہیں کچھ جو ہیں وہ غائب ہیں موجود ہیں نہیں گراؤنڈ کے اوپر تو کیسے آپ پنجاب میں لوگ نکالیں گے جب تک آپ پنجاب میں لوگوں کو نہیں نکالنے میں کامیاب ہوتے آپ کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی تو لگتا آپ کو پھر بات چیز ہی کرنے پڑے گی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک وکیل ہوں میں پرامنیت اچارج ہمارا حق ہے اور یہ نو مہی کو جب پرامنیت اچارج کی کال دی گئی تھی تو ایک دن پہلے میرے گھر کے اندر جو ہے رات کو الیٹ ٹھیک گاڑیاں اور ساتھ نامعلوم افراد انہوں نے آ کر دعواب بول دیا توڑ پھر دی ہمارے ورکرز کو ہمارے لوگوں کے گھروں میں پنجاب ہو آپ کے سامنے سندھ ہو پہلے ہی ایک دو دن جو ہے وہ تریڈ ڈاؤن کر دی جاتا ہے کہ کوئی نکلے نہیں اور جس نے نکلا جاتا ہے اس چوک کے اندر بکتر بند گاڑیاں پہنچا جاتی ہیں اور انماؤں کی جو کوئیسی کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ ہے نہیں سامنے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کے سامنے کمیشنر راول فنڈی نے بیان دیا اسے ہوا کر دیا جی حاشبی صاحب وہ تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے انہوں نے تو بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی توسط سے میں روف صاحب سے کہنا چاہتا ہوں اور پی ٹی آئی کے تمام ترجمان سے اور پارلیمنٹ ایجر تھے عمران خان صاحب پاکستان نہیں ہے پاکستان پچیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے عمران خان صاحب کے مسائل پاکستان کے مسائل نہیں ہے پاکستان کے مسائل عمران خان جیسے لوگ لاکے کرتے ہیں عمران خان کے اپنے مسائل ہوں گے مگر پاکستان کی ایک حقیقت کے مسائل ہیں ہمیں پاکستان کو لے کے آگے بڑھنا ہے ہم کسی فرد کے چوری چکاری اور غصہ اور اس کی تشدد اور دھمکی پہ نہیں بات پاکستان کو لے کے جائیں گے جو عمران خان کا مسائل ہے وہ کوڑ جانے ہیں عمران خان جانے ہیں ہم تو پاکستان کے مسائل پہ بات کرنا چاہتے ہیں اس مسائل کے حل پہ بات کرنا چاہتے ہیں رشتہ ڈیالا جیل سے جو کہ آتا ہے ساری مسائل کے آج کل کل کی ایک بات بتاؤ جب سے عمران خان صاحب آئے کرکٹ کا کام اتر گیا تھا حقیقت اب ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ عزلان شاہ میں ہم نے اتنے سال بعد بہت اچھا پر فارم کیا اور میں سمجھتا ہوں اس میں رانہ مشہود صاحب کو بڑا کرتے ہیں کرکٹ کا کام اتر گیا ہے عمران خان صاحب نے ایسا کبھی کیا نوجوانا پھلی میوزی لینڈ کی سی ٹی وہ پاکستان میں ہرا کے گئی ہے آپ آقی کی بات کر رہے ہیں آقی آپ تو ٹھیک کر دی کرکٹ کا کام اتر گیا تھا کرکٹ کا کام اتر گیا ہے میوزی لینڈ کی سی ٹی وہ پاکستان میں آکے ہرا کے گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کرکٹ کو اس زمانے میں سارا کچھ آپ ان پر ہی ڈال دیں کوئی جمعہ داری ہو دی نہیں قبول کر لیں سب آپ کے ادھر ڈال دیں سمر بھائی سمر بھائی عمران خانی سامتنگ اے انڈر تو پھر رانس نولہ صاحب کیسے کہ رہے ہیں ہم رہا کر دیں گے ہماری مہنگائی ہے ہماری معیشت ہے جی رانس نولہ صاحب پھر کیسے کہ رہے ہیں کسی تیار کی طرح ہے کہ ہم رہا کر دیں گے مذاقرات کے لیے بات چیتے لیے حانزب کو اگر عدالت رہا کرتی ہے بھائی اگر عدالت رہا کرتی ہے ہم کون ہوتے ہیں ہم عدالت تھوڑی ہے تو ہم عمران خان کے طرح تھوڑی ہمارے لیڈر نواز شیف بھڑک مارتے ہو تو کہتے ہیں ہم اپنے عدالتوں پہ یقین رکھتے ہیں سر وہ یہی ہوتا ہے سر وہ یہی ہوتا ہے کہ عمران خان کیا تھا کہ ان کو جیل میں تو جیل بھیج دیتے تھے آج پی صاحب پروسیکوشن سلو کر دیں آپ نا تو رہا ہو جاتے ہیں میاں صاحب یہی رہا ہوئے ہیں پروسیکوشن نے جا کے عدالتوں میں بولا جی بھائی ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو میاں صاحب سارے کیسز میں ایک ایک کر کے بھری ہوگے وہ ہی جا کے پروسیکوشن جو کہ حکومتی مطاہر نے جا کے کہہ دے جناب کے بھائی ہم جناب ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو میاں صاحب چلتا رہا ہے اگر ایویڈنس نہیں ہوگا تو رہا ہو جائیں گا اگر ایویڈنس ہوگا آپ کیسے رہا ہوں گے پنجوتا صاحب اب پھر جو میں بات کرتا تھا دو روٹس ہیں یا اتراز یا باتشیت تو باتشیت آپ نے کہا نہیں ہے فورٹ کیسا فورٹ کے لیے ہم نے باتشیت کے لیے یہ فورٹی سیون فرم کرے کیسی جماعتوں سے بات کرے جا کے اور یہ سارے لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں چھیک ہے سب اکر جواب آگے چھیک ہے نہیں پنجوتا صاحب دونوں میں سے پھر کون سا روٹ آپ کے پاس کامیابی کے لیے اتراز یا مذاکرات دیکھیں پرمر اتجاج ہمارا حق ہے اور مذاکرات کی بات بھی میں نے پہلے جواب دیا کہ ہمارے مذاکراتوں جماعتوں کے اس ساتھ ہو سکتے ہیں جنہوں نے چوری نہیں کی جنہوں نے ڈاکہ نہیں ڈالا اور جہاں پر اتجاج کی بات ہے تو وہ ہم کریں گے اس ملک کے اندر رول آف لاغ کیلئے ہماری یہ جنگ ہے اور یہ جاری بے گی فیصل آباد میں جلسہ آپ کا دو تین مطلب پہلے بلتنی ہو چکا ہے کیا اٹھارہ کی نہیں تاریخ ہے آپ کی فیصل آباد جلسے کی کیا کر لیں گے اس مطلب جلسہ آپ اجازت تو آپ کو جاری ملنی نہیں ہے نہ پہلے ملی نہ اب ملے گی اور مضابطی تحریک پہ تو حکومت کے بھی اجازت دیتے ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارے خلاف تحریک چلائیں کر لیں گے جلسہ اٹھارہ کو فیس بک پہ دیکھیں اسلام آباد میں جلسے کی جلس مانگی جائے تو یہاں پر سیکیورٹی خدشات ہیں اگر ہم فیصل آباد میں مانگیں تو وہاں پر خدشات ہیں حکومت کے تحریک کے اجازت کبھی نہیں دیا کرتی وہ آپ نے خود سپس لی دیتے ہی تحریک کے لئے چھیک ہے حاشبی صاحب کیوں آپ انہیں پرامن تحریک چلانے کی اجازت نہیں دیتے کس بات کر رہا ہے فارم فورٹی سیون کر رہا ہے یا کس بات کر کہ آپ انہیں پرامن تحریک نہیں چلانے دیتے جلسے تک نہیں کرنے دیے جاتے سمر بھائی ایک منٹ آپ مجھے اگر بولنے دیں تو میں آپ کو بتاؤں ان کی پارٹی میں تین واشز ہیں ایک جو یہ وکیل دوست ہیں ایک جو پرانے پی ٹی آئی کے لوگوں جو چھپے ہیں وہ چاہتے فیس بک پہ نا آن لائن چلتا رہے جلسہ ایک ہے جو پارلیمنٹ پہ آ گئے ہیں اس بار تو ان سب بھی تین مختلف رائے ہیں اور ایک دوسرے کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوشش ہونی چاہیے میں یہاں تک آپ کی بات سے بلکل اگری کرتا ہوں ایک دوسرے کو گرانے والی بات جو ہے ان کے پاس مددہ کوئی نہیں ہے دیکھیں ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے کوئی پوائنٹ نہیں ہے کہ کس بنیاد پہ یہ تحریک چلائیں گے اب آپ کریں گے اگر عدالتوں کو مانتے ہیں تو پھر عدالتوں کے اندر زیرے سماعت ہے عمران خان کے کیسے اس کا انجزار کریں اور پورا مانجواب کریں ان کے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس بولنے کو ہے پجوتر صاحب ایک جملے میں اگر آپ وائنڈ اپ کریں تو مجھے پھر کوئی چیز نہیں ہے صحیح 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 ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ججز غدار ہیں یہ پی ٹی آئی کے ججز ہیں جو بھی بتائے گا ہمیں مداخلت کے ذریعے ہمیں پریشان کیا ہر ایک کو یہ کہیں گے کہ یہ غدار ہے جو بھی یہ آپ کی بات کریں گا تو یہ ان کا رویہ ہے یہ ان کی سوچ ہے یہ ان کا بیانیاں ہے یہ ان کا دائمال ہے اس سے کہ آپ پوچھ لیں کہ کیا یہ پول ٹائم چلے چلے بہت شکریہ آپ نے نعیم حیدر پنچوتا اور نحال حاشمی کی گفتگو سنی نعیم حیدر پنچوتا نے بلکل ٹھیک کہا کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پر جتنے بھی کیس بنائے گئے ہیں وہ ہم نے نہیں بنائے جبکہ دوسری طرف رانہ سنولہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان ہم سے بات کرنے پر راضی ہو جائیں تو عمران خان کو رہا کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ جو کیس بنائے گئے ہیں عمران خان پر وہ سارے کے سارے ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں نعیم حیدر پنچوتا نے کہا کہ رانہ سنولہ تو صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کرو اور رہا ہو جاؤ یہ تو خود اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان پر جتنے بھی کیس بنائے گئے ہیں وہ سب جھوٹے کیس ہیں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر بھی ایک میفل میں حنیف عباسی کو یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر میں نے فارم فورٹی سیون کی بات کی تو تمہاری پارٹی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی یعنی کہ ہر طرف سے اب گوائیاں آ رہی ہیں کہ یہ حکومت یالی منڈیٹ لے کر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران خان پر انہوں نے جو کیس بنائے ہیں وہ بھی سارے کے سارے چالی ہیں ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ